رحمان رخیم دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک اور چپٹر آرگینک کا لاسٹ چپٹر ہمارا کارباکس لیک ایسڈ اینڈ فنکشنل ڈیریویٹیو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو بیٹا آجتہ آجتہ ہم اپنا سلیبس کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آرگینک کینسٹری کو اچھا تیار کرنے کے لیے اس کے نوٹس بنائیں اور اس کی جتنی آپ زیادہ ریٹن پریکٹس کریں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اور بچو اسی کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں ہیں جیسے کچھ بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کمیٹس کے اندر کہ سار ان کنڈیشنز کو کیسے یاد کریں تو آپ کوشش کریں کہ اس چپٹر کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں وہ ایک پیج کی اوپر لے آئیں ٹھیک ہے اب جب ایک چپٹر کی پورے چپٹر کی کنڈیشن ایک ایک ریاکشن لکھتے ہوئے ایک پیج کی اوپر لے کے آئیں گے تو آپ کو یہ یاد ہونا شروع ہو جائیں گے اور زیادہ تر اورگینک ایسی ہے کہ جس میں چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں تو جب آپ ہر چپٹر کی کنڈیشن ایک ایک پیج پر لے کے آئیں گے تو یہ آپ کے چھے پیج بنیں گے اور چھے پیج کی کنڈیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت ساری چیزیں تو وہی ہیں جو ہم نے پریویس پڑھی ہوتی ہیں تو اس چپٹر کے اندر کافی چیزیں رپیٹ ہوں گی اس میں شروع میں کچھ چیزیں بچوں میں نے انٹرڈیکشن والی لکھ دی جیسے پہلا ٹاپک ہے کہ کارباکسلک ایسیڈ کیا ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کنٹیننگ کارباکسلک گروپ آرکالڈ کارباکسلک ایسیڈ آرگینک کمپاؤنڈ کنٹیننگ کارباکسلک گروپ آرکالڈ کارباکسلک ایسیڈ اس کو آپ دیکھیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں ایلی فیٹک کارباکسلک ایسیڈ اور ایک ہوتے ہیں ایرومیٹک کارباکسلک ایسیڈ ایلی فیٹک کارباکسلک ایسیڈ کون سے ہوتے ہیں ایسے کارباکسلک ایسیڈ جس میں جو کارباکسلک گروپ ہے جس کو ہم سی ڈبل ایچ گروپ کہتے ہیں وہ ہائٹروجن کے ساتھ اٹیچ ہو یا الکائل گروپ میتھائل ایتھائل پروپائل ان سے جڑا ہو ان کو ہم الی فیٹک کارباکسلک ایسیڈ کہتے ہیں کارباکسلک ایسیڈ in which کارباکسلک گروپ یعنی سی ڈبل ایچ گروپ is attached with ہیٹروجن اور الکائل گروپ are called الی فیٹک کارباکسلک ایسیڈ for example جیسے میں نے کہا ایسیٹک ایسیڈ یہ آپ کے پاس ایک الی فیٹک کارباکسلک ایسیڈ ہے بچو یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ فیٹی ایسیڈ کا ورڈ بھی کبھی کبھی یوز ہوتا ہے فیٹی ایسیڈ کیا ہوتے ہیں ایسے کارباکسلک ایسیڈ جن کے اندر ایک سی ڈبل ایچ گروپ موجود ہو پہلی شرط ایک سی ڈبل ایچ گروپ ہو دوسری شرط وہ الی فیٹک ہو تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں all mono aliphatic کارباکسلک ایسیڈ are called fatty acid all mono aliphatic کارباکسلک ایسیڈ are called fatty acid فارمیک ایسیڈ بھی fatty acid ہے ایسیٹک ایسیڈ بھی fatty acid ہے پروپانویک ایسیڈ بھی fatty acid ہے بیوٹانویک ایسیڈ بھی fatty acid ہے تمام all phatic کارباکسلک ایسیڈ جن میں ایک سی ڈبل ایچ گروپ آتا ہے ان کو ہم fatty acid بھی گولتے ہیں اور عام طور پر جو آپ کے پاس all phatic کارباکسلک ایسیڈ ہوتے ہیں ان کی جو physical state ہے mostly بچوں یہ liquid state میں exist کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہے aromatic کارباکسلک ایسیڈ کیا ہوتے ہیں aromatic کارباکسلک ایسیڈ بچوں ادھر آپ نے اس کو concentrate بھی کرنا ہے تاکہ چیز سمجھ بھی آئے carboxlic acid in which کارباکسلک گروپ یعنی c ڈبل ایچ گروپ کی بات کر رہا ہوں is attached with attached with phenyl group اور aryl group phenyl group اور aryl group are called آپ ان کو نام دے سکتے ہیں aromatic کارباکسلک ایسیڈ ایسے carboxlic acid جس میں carboxlic group aryl group کے ساتھ جڑا ہو یا phenyl group کے ساتھ phenyl کیا ہوتا ہے بچوں c6h5 benzine سے ایک ایٹروجن نکال دے تو اسے phenyl کہتے ہیں لیکن اگر benzine کے اوپر کوئی substitution لگا دیں تو اس کو aryl بولتے ہیں substituted phenyl group is card aryl group ایسا phenyl group جس کے اوپر substitution آ جائے اسے aryl group کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس basically aromatic carboxlic acid کہتے ہیں جس کے example میں میں نے کہا like benzoic acid ایک aromatic carboxlic acid ہے اور ان کی عام طور پر mostly physical state solid ہوتی ہے اب بچوں naman clature of carboxlic acid یہ next ہماری بک کی sequence میں topic ہے آپ لوگ mostly کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ درمیان میں کوئی topic نہ چھوڑیں تو بیٹا میں topic تو نہیں چھوڑا ہوتا لیکن وہ چیز جو میں نے پڑھا دی ہے وہ دوبارہ repeat کرنا یا دوبارہ اس کی ویڈیو بنانا جو کہ already آپ کے اس channel کے اوپر تو بچوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی لیے naman clature of complex compound بچوں آپ اس کے لیے آپ play list of naman clature of organic compound دیکھیں گے تو وہاں پہ میں نے 14 lecture دی ہوئے ہیں جو naman clature یعنی compound کو نام کیسے دیے جاتے ہیں ان کے common name کیسے لکھے جاتے ہیں are you pack name کیسے لکھے جاتے ہیں تو آپ اس کو الگ سے اس کی play list سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے اس lecture کے نیچے description کے اندر اس کا link بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کا اگر دیکھنا چاہے کوئی بچہ naman clature already پہلے تو best ہے کہ naman clature start سے پڑھیں naman clature پڑھنے کے بعد organic start کریں لیکن اگر ایسا نہیں کیا آپ نے تو تاکہ آپ اس کو revise کرنے کے لیے وہاں سے دیکھ سکیں next بچوں ہمارے پاس physical properties of carboxlic acid ہیں اور carboxlic acid کی جو physical properties وہ تین ہیں جیسے they have high melting and boiling point as compared to similar alcohol کیا مطلب بچوں ان کا melting and boiling point as compared to alcohol زیادہ ہوتا ہے یعنی similar alcohol کا مطلب ہے ایک کرمال alcohol ایک کرمال acid سے compare کرو دو کرمال alcohol دو کرمال carboxlic acid سے compare کرو تو similar alcohol کی نسبت ان کا melting and boiling point زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں hydrogen bonding as compared to alcohol strong ہوتی ہے next they are more soluble in water یا aqueous media بھی کہہ سکتے ہیں they are more soluble in water کیونکہ یہ carboxlic acid strong hydrogen bonding کرتے ہیں water کے ساتھ as compared to alcohol next aliphatic carboxlic acid exist in liquid form یا liquid state میں exist کرتے ہیں جبکہ aromatic carboxlic acid exist in solid state تو یہ بچوں کچھ points تھے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں بچوں کیونکہ یہ جو aliphatic اور پہلا ہماری exercise کا جو shard question آپ چیک کریں تو وہاں پہ دکھا ہوا ہے what are aliphatic and aromatic carboxlic acid تو بچوں پوچھتے ہیں اس کا answer کہاں ہے تو بچوں یہ answer introduction میں آپ کو میں نے یہاں پہ کرا دی ہے next topic کی طرف جا رہا ہوں اب اس کا screen shot لیں تاکہ میں next بات کر سکوں بچوں بچوں اس جگہ بچوں 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 تو آپ کو چار option دے دے گا اور اس میں جس میں سب سے کم carbon ہوں گے آپ نے وہ carboxlic acid select ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ acidic ہوگا اب بچوں carbon fix کر کے ساتھ electron with drying effect بھی لکھ سکتا ہے جیسے suppose کریں میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ میرے پاس بچوں اس وقت یہ والا ہے ch2 f اور c double bond o ادھر o h یہ زیادہ acidic ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے floro acetic acid زیادہ acidic ہے as compared to negative ہے جب fluorine more electron negative ہے تو یہ electron کھینچتا ہے جب more electron negative ہوگا یہ electron کھینچے گا جس کے جیسے electron deficient ہوگا یہ اس سے electron کھینچے گا کربنائل کاربن سے اور کربنائل کاربن او ایچ کو زیادہ پولر کر دے گا فلورو acetic acid is more acidic than acetic acid اس لئے فلورو acetic acid کی پی کے سب سے یعنی ان دونوں option میں سے اگر میں یہ option دے دیا جائے اور یہ جس کی پی کے value چھوٹی ہوگی کیونکہ جتنا پی کے چھوٹا ہو اتنا زیادہ acidic ہوتا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں اس کا کمپیرزن کرو chloro acetic acid سے تو یاد رکھو chloro acetic acid ہے یہ کم acetic ہوتا ہے as compare to یہ acetic acid سے زیادہ ہوتا ہے یہ acetic acid سے stronger acid ہے لیکن یہ as compared to fluorocetic acid سے کم acetic ہے وجہ کیا ہے fluorine زیادہ electron negative as compared to chlorine اس لئے اس کا electron with drying effect زیادہ ہونے کے جیسے یہ زیادہ acetic ہوگا chloro acetic acid کم ہوگا لیکن chloro acetic acid acetic acid سے پھر تین electron with drying group موجود ہیں یہ زیادہ اس کو electron deficient بنا دیں گے کس دو والے سے اور دو chlorine والا زیادہ acetic ہوگا دو chlorine والا زیادہ acetic ہوگا کس سے بچو ایک chlorine والے سے اور ایک chlorine والا زیادہ acetic ہوگا جس میں chlorine آئی نہیں رہا لیکن carbon برابر آ رہے ہیں تو بچو ہمارے پاس acetic acid آ رہے ہے acetic acid یہ ہمارے پاس ہے سب سے weak acid میں یہ consider ہوگا یہ بھی multiple chise میں پوچھ سکتا ہے جو electron with drawing وہ ہوتے ہیں جو electron کھینچنے والے group ہوتے جتنے بڑھتے جائیں ایسیڈیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی جائے گی تو یہ number one acetic ہوگا اس کا pk سب سے چھوٹا ہوگا پھر اس کی pk کی value ہوگی اس سے بڑی ہوگی اس کی pk اور بڑی ہو جائے گی اس کا pk اور بڑا ہو جائے گا next بچو ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہیں ہے پاس CH2 C double bond O اور OH اس جگہ پہ OH لگا دیا آپ کو تا یہ electron donating group ہے تو جب یہ group آئے گا تو یہ کم acetic ہوگا کس acetic acid سے electron donating group decrease the acidity of carbox lic acid and electron withdrawing group electron attracting group increase the acidity of carbox lic acid یہ بھی یاد رکھنے آپ نے تو یہ ہمارے پاس کچھ multiple choice والا portion تھا جو کہ میں نے سمجھایا اب بچوں اس کو اگر آپ نے کوئی چیز note کرنی ہے تو note کریں تاکہ میں next آپ کے سامنے preparation کے method discuss کروں تو ہم preparation کے method discuss test کرنے جا رہے ہیں بٹا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت length بھی نہ ملے تاکہ آپ آسانی سے اسے دیکھ لیں کیونکہ ہر بچے کی ایک اپنی listening capacity ہوتی ہے اس لئے کچھ بچے زیادہ نہیں سن سکتے تو ہم بچوں سب بچوں کو دیکھ رہے تو اب ہمارے پاس نیکس ٹاپک پہ ہم جا رہے ہیں اور نیکس ہمارے پاس ہے preparation of carboxlic acid preparation of carboxlic acid بچوں carboxlic acid کی preparation کے total ہمارے پاس چار method ہیں ٹھیک ہے book اگر ہم دیکھیں تو بچوں سب سے پہلا method ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں carbonation of grignard reagent carbonation of grignard reagent carbonation of grignard reagent یہ کیا ہوتا ہے بچوں reaction of grignard reagent with co2 کے نام سے پڑھ کہے ہو reaction of grignard reagent with co2 کے نام سے آپ نے اس کو پڑھ ہے اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے جتنی karvala grignard reagent use کریں گے اس سے ایک زیادہ karvala acid بنے گا جیسے میں آپ سے کہتا ہوں methyl magnesium bromide یہ grignard reagent ہے اس کا reaction co2 سے کر دیں co2 کا یہ structure ہے اب ہمارے پاس dry ether 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 کی gaseous form ہم use کرتے ہیں moisture free form ہوتی ہے اب اس karbon پہ charge partially negative magnesium پہ positive carbon oxide positive oxygen پہ negative ہوتا ضرورت پڑھنے پہ دکھا رہے ہیں یہ اس کے ساتھ bond بناتا ہے یہ bond آگی شفٹ ہوتا ہے اور اس کی product بن چکے ہوں گے بٹا اب further reaction ہم کرتے ہیں جب تو اس کی hydrolysis کرتے ہیں جب ہم اس کی hydrolysis کرتے ہیں آگے جگہ نہیں ہے لکھنے کے تو پیپر میں بھی ایسے آپ کر سکتے ہیں جب اس کی further hydrolysis کریں گے تو یہ پہ partially positive negative یہ والا oxygen اس سے جھ جائے گا تو اس کی product آپ کے پاس یہ بن جائے گی CH3 C double bond O اور ادھر آ جائے گا OH یہ بن جائے گا O کے ساتھ H آ جائے گا magnesium کے ایک side پہ تو BR آ جائے گا اور دوسری side پہ آپ کے پاس water سے OH آ جائے گا اس کو ہم ethanoic acid کہتے ہیں یا acetic acid کہتے ہیں ethanoic acid اس کا iupac name ہے اور acetic acid اس کا common name ہے تو یہ ایک method ہو گیا لیکن بچو اس method کا drawback کیا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ اس method کا drawback بتائیں تو farmic acid cannot be prepared by this method farmic acid cannot be prepared by this method farmic acid اس method سے نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں ایک carbon ہوتا ہے تو اس میں minimum ایک carbon grignot reagent میں ہوگا ایک carbon dioxide میں ہوگا دو یا دو سے زیادہ والا بنے گا جیسے میں کہتا پیپر میں propan oic acid بنائے تو آپ کیا کرتے ایتھائل میگنیشیم برومائیٹ کا reaction co2 سے کرتے یہاں hydrolysis of nitrile اب hydrolysis of nitrile nitrile کون سے compound جن کے اندر cyanide group موجود ہونے nitrile کہتے ہیں definition ایک line میں لکھ لیتے organic compound organic compound containing containing cyanide group organic compound containing cyanide group are called are called nitrile وہ organic compound جن میں cyanide group موجود ہوتا ہے ان کو ہم nitrile کہتے ہیں اب یہ بھی سمجھا گیا hydrolysis of nitrile سے بنتا کیسے ہے کیا بنتا ہے hydrolysis of nitrile اگر ہم میں آپ کے سامنے جنر reaction لکھ دوں تو rc triple bond n اس کو alkyl cyanide بھی بولتے ہیں اور alkyl alkyl nitrile بھی بولتے ہیں اس کو alkyl nitrile بک میں غلطی سے alkyl nitrile لکھا ہوتا یہ alkyl nitrile ہے یا alkyl cyanide ہے اس کا reaction آپ water سے کر دیں جب اس کا reaction آپ water سے کرتے ہیں in the presence of acid like hcl use کر لیا heat کرتے ہیں تو cyanide group جتنا بھی ہے درمیان میں ویسے ایک intermediate amide بنتا ہے پھر further hydrolize ہوتا ہے اس chapter کے end پہ پڑھاؤں گا لیکن ابھی book کو follow کرتے ہیں تو بچھو اس جگہ پہ direct cwh group لگا دیں گے یہ دیکھو دو oxygen کہاں سے بن جاتا ہے nh3 plus hcl nh4 cl y product بنتی ہے یہ اس کی y product یا امونیا اگر لکھ دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایرو پہ hcl لکھ دیا جائے تو y product میں امونیا بھی لکھا جا سکتا ہے اب میں آپ کو پیپر میں دے دوں کہ methyl cyanide ہے اس کا نام methyl cyanide ہے دیکھن آئیو پیک نیم نائٹرائل میں اس کا کیونکہ cyanide کا کاربن کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کا نام ethane nitrile ہوگا ethane nitrile یہ پچھلے سال last year entry test میں بچوں سے اس طرح کے option پوچھے گئے نام تو اس میں بچے اس کا نام methyl nitrile سمجھتے رہے جبکہ methyl nitrile نہیں ہے ethane nitrile cyanide کا کاربن بھی شامل کرنا ہے اس کا reaction water سے کر دیں in the presence of hcl heat کر دیں جب ہم heat کریں گے اب ہمارے پاس cyanide group hydrolize ہوگے جب بھی hydrolize ہوگا carbox group میں چلا جائے gah c h3 c wh میں دو oxygen کہاں سے آگئے بچوں water سے دو oxygen اور ایک hydrogen نکل کر اس carbon پہ چلا گیا اس کے پاس 3 hydrogen رہ گئے N سے مل گئے NH3 بن گیا by product چاہوں تو NH3 لگ سکتا ہوں اب وہ hcl سے react کر جائے جب hcl سے react کرے nh4 c l اس کی by product بنتی ہے بٹا تو یہ ہمارے پاس اس کا reaction ہے آپ اپنے پاس اس کو بھی نوٹ کریں تیسرا method پرانے جا رہا ہوں بٹا method number one carbonation of greg not reagent with co2 chapter 17 میں پڑھا گیا ہے اگر 17 آپ already prepare کر چکے ہو تو بچو یہ آپ کو آتا ہے یہ آپ کے لئے نئی چیز ہے حیڈرولائیس آف نائٹرائل اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا لیکن ایک converient کرائی تھی chapter 19 کے اندر ایتھن اول into lektic acid lecture number 2 کے اندر اس کے اندر بچو یہ میں نئی concept use کیا ہے اس لئے previous chapter کے اندر ہم اس concept کو لے کے چل چکے ہیں تیسرا method یہ chapter 18 میں پڑھا گیا oxidation of primary primary alcohol بچو جب بھی primary alcohol oxidize ہوتا ال ڈی ہائیڈ میں جاتا ہے پھر reaction وہاں stop نہیں ہوتا اگر اس میں ice میں نہ رکھا جائے تو reaction stop نہیں ہوتا further reaction proceed کرتا ہے اور acetic acid final product بنتی ہے اگر اس reaction کو ال ڈی ہائیڈ پہ رکھنا چاہیں تو آپ ice میں رکھ دیں تو reaction سیز ہو جائے گا otherwise reaction خود بخود چلتا جائے گا تو ایک line یاد کر لیتے primary alcohol is oxidized into ال ڈی ہائیڈ which is further oxidized into carboxlic acid chapter number 18 میں یہ line دکھوائی بھی ہے تو بچھو جب primary alcohol oxidized ہوتا ہے to LD ہائیڈ میں جاتا ہے جو further oxidized ہو کے carboxlic acid میں جائے گا like CH3 CH2 OH ethanol is the example of primary alcohol کیونکہ یہ carbon ایک carbon سے bonded ہے وہ carbon جو ایک carbon سے bonded ہے primary carbon کہتے ہیں اس کے ساتھ ہو ہے چاہ رہا ہے یہ primary alcohol ہے primary alcohol ایتھن اول use کیا oxidation atomic oxygen oxidizing agent for alcohol K2 CR2 O7 in the presence of H2 SO4 heat کر دیں بٹا heat کا سیمبل لکھ دیں heat لکھ دیں اب یہاں سے carbon سے H نکلے گا ایس ادھر hydrogen by product میں water بن جائے گا یہ بن گیا اب reaction یہاں رکھتا نہیں ہے بیٹا further reaction چلے گا اور further reaction اگر چلے گا تو CH3 C double bond O اس کے ساتھ hydrogen اور further یہی condition K2 CR2 O7 ڈلا ہوئے اور ساتھ ہی H2 SO4 as a catalyst کا کام کر رہے اب یہ H کی جگہ O H آ جائے گا تو دیکھیں آپ نے ایتھنول سے acetic acid بنا دیا جتنی کرمل alcohol use کیا اتنی کرمل acid بن گیا تو product جو بنی ہمارے پاس acetic acid convert بھی آ سکتی ہے ایتھنول سے acetic acid bنا دیں بچوں یہ بھی آ سکتا 1 propanol ایک acid بنا دیں تو 1 propanol لے کے 3 کرمل الکول بنے گا 3 کرمل الڈ ایڈ اکسیڈ ہوگے 3 کرمل acid میں convert ہو جائے گا تو یہ بھی آپ اگر چاہیں تو آپ جیسا question میں کرتا ہوں اس طرح کا ایک اور example ایک کرمل بڑھا کے آپ خود بھی practice کر سکتے اچھے students ایسے کر رہے ہوتے تو اس سے آپ کی اور grip اچھی ہو جاتی یہ topic مجھے سمجھ آگیا number four and last method بچ chapter 16 side chain oxidation oxidation number four oxidation reaction side chain oxidation 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 of alkyl benzine پڑھنے لگے oxidation of alkyl benzine alkyl benzine جس نے chapter 16 تیار کر لیا ہے اس کو oxidation reaction number four benzine کا آتا ہے اس میں جو benzine کے اوپر alkyl group ہوگا چاہے وہ ایک ہو دو ہو جتنی مرضی لیند چینج کر دیں اس alkyl group کو ہٹا کر آپ نے اس کی جگہ c h group لانا ہے اس سے aromatic carbox acid sit صرف prepare کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے tolene use کرنے لگا tolene use کریں اگر benzine کے اوپر c h3 لکھاؤ تو اسے tolene پڑھتے ہیں مثile benzine بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کا special name prefer کیا جاتا tolene tolene جب ہم use کرتے ہیں atomic oxygen اور اس کے لئے best oxidation کے لئے k-m-n-o-4 in basic medium use ہوتا k-m-n-o-4 in basic medium یہ جتنا بھی الکائل گروپ ہوں گے یہ پورا گروپ ہٹ جاتا ہے اس کی جگہ c-h گروپ آ جاتا ہے یعنی اس میں کاربن تو اپنی جگہ پہ موجود ہے اس جگہ پہ c-h گروپ آ جائے گا جو ادھر ہائٹروجن یہ پروڈکٹ آپ کے پاس فارم ہو چکی ہے اب میں آپ سے کہت اس کو بیلنس کرنا ہے تو بنزین کے باہر کاربن ایک ہے ادھر بھی ایک ہے اب ہیٹروجن تھری ہیں ادھر بھی دیکھیں تو تھری ہیٹروجن موجود ہیں لیکن اکسیجن وہاں تھری ہیں تو یہاں پہ تھری لگا دو یہ چیز تو آپ کے لیے بہت آسان ہے تو انشاءاللہ بچو لیکچر نمبر ٹو نیکس ٹرم سٹارٹ کریں گے اس کا سکرین شاٹ لے لیں تینک یو بیری مچ